حدیث کی کتابیں ہوں یا فقہ کی کتابیں ہوں یا تصوف کی کتابیں ہوں قرآن مجید کے علاوہ جب ہم دیگر کتابوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں کتاب کے اندر آنے والی ہر بات قابل قبول نہیں ہے یعنی کہ جس کتاب میں جو بات بھی ہے وہ قابل قبول ہے بلکہ ایک کریٹریہ ہے ایک میار ہے اگر وہ بات اس دینی میار پر پوری اترے یعنی وہ کتاب اللہ کے مطابق ہو احادیث متواترہ کے مطابق ہو اور اصول دین کے مطابق ہو تو وہ بات قابل قبول ہے اگر وہ بات کتاب اللہ کے خلاف آ رہی ہے وہ احادیث متواترہ کے خلاف آ رہی ہے اور دین کے اصولوں کے خلاف آ رہی ہے تو وہ بات اگر حدیث کی کتاب میں بھی ہو تو تب بھی قابل قبول نہیں ہے وہ مردود ہے اس کو رد کر دیا جائے گا یہی کریٹریہ حدیث کی کتابوں کے بارے میں اور یہی کریٹریہ کتب فقہ کے بارے میں ہے اور یہی ہمارا ایک میار جو ہے وہ صوفیہ کی کتابوں کے بارے میں ہے اب دیکھو کیا حدیث کی کتابوں میں موضوع منگرد اور جالی حدیث موجود نہیں یقینا ہے اب جالی حدیث کیا ہوتی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کی گئی ہو یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بات نہیں کی جھوٹا نبی کریم علیہ السلام کی طرف اس بات کو منصوب کر دیا گیا اس حدیث کو کہتے ہیں یہ جالی ہے یہ موضوع ہے یہ منگرد ہے تو کیا جالی اور موضوع منگرد حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہیں یقینا ہے بلکہ انجنیل محمدلی مرزا اور دیگر اس کی جو فالورز ہیں ان کے نظریک تو جالی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہیں حدیث نمبر 6982 جس میں امام زہری کے حوالے سے ان کا جنب وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار خود خوشی کرنے کا رادہ کیا انجنیل محمدلی مرزا اس کو گساکی قرار دے چکا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین قرار دے چکا ہے اور پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ روایت موجود ہے جس کو بار بار انجنیل محمدلی مرزا جس کو پیش کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھیں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ گساکی ہے جس میں یہ ہے کہ جو جاہلیت کے نصب پر فخر کرتا ہے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا اللہ تناسر موں میں رکھ لے اور کنائے نہ کرو یہ مشکات میں موجود ہے محسن احمد ابن حنبل میں موجود ہے اور یہ روایت جو ہے یہ امام بخاری کی کتاب العدب المفرد بھی موجود ہے تو اب یہ روایت مرزا کے نظریک جوٹی ہے موضوع ہے فبریکیٹڈ ہے جلی ہے جبکہ یہ روایت امام بخاری کی کتاب میں موجود ہے امام بخاری کے استاد امام احمد بن حنبل کی کتاب میں موجود ہے مشکات میں موجود ہے اب دیکھیں نا محدثین کرام وہ طبقہ ہیں جنہوں نے احادیث کو لیتے وقت اور جمع کرتے وقت بہت زیادہ احتمام کیا ہے اس احتمام کے باوجود بھی محدثین کی حدیث کی اعلیٰ درجہ کی کتابوں میں جالی موضوع اور منگرد روایت آگئی وہ روایت جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جوٹی باتیں منصوب کی گئی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف ایک غلط بات کا انتصاب کیا گیا وہ حدیث کی کتابوں میں آگئی ہیں جب تک